ہیلو فرنٹس میں صبح ہم آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آل ٹیک یوٹیوب چینل میں دوستو آج میرے پاس گیم سے ریلیٹڈ کافی سارے نیوز اپڈیٹس ہیں آپ کو رہیر سارے نیوز کے بارے میں پتہ چلنے والا ہے سواگت ہے آپ کا گیمنگ نیوز کے پہلے اپیسوڈ میں جیہاں دوستو اس چینل میں یہ گیمنگ نیوز کا پہلا اپیسوڈ ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور گیمنگ نیوز سے ریلیٹڈ آپ کو اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمیں کمنٹ جرور کر دیجئے گا جس سے ہم کو پتہ چل سکے کہ آپ کو گیمنگ نیوز کے اپیسوڈ پسند آ رہے ہیں اور آگے بھی آپ لوگوں کو گیمنگ نیوز کے اپیسوڈ لے کے آتے رہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا پی ایس فائف کے پرائیسز اور اس کے لانچ ایونٹ کے بارے میں ساتھی ساتھ اپکس لیزن موبائل کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے میکرو سافٹ نے کون سی ایسی سرویس نکالی ہے جس سے سارے کی سارے گیمز آپ موبائل میں کھیل سکتے ہیں یا پھر دوستو کون سا ایسا گیمز ہے جو بلکل فری ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لئے کچھ انڈروائیڈ گیمز کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھی ساتھ اپل کے ایونٹ کو بھی کور کریں گے اور دوستو یوٹیوب ورسیس ٹک ٹوک ساتھی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو چلیئے دوستو سرو کرتے ہیں تو چلیئے فرینڈز اس نیوز کے کاؤنڈرن کو سٹارٹ کرتے ہیں پی ایسا فائیو سے دوستو پی ایسا فائیو کے پرائیس ہم لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں فور فورٹی نائن ڈالر فور در پی ایسا فائیو اینڈ فور ہنڈڈ ڈالر فور در ڈیشٹیل ایڈیسن لیکن ہمیں یو ایس کے پرائیس سے کیا لینا ہم بات کرتے ہیں دوستو انڈیان پرائیس کی یعنی کہ انڈیا میں دوستو آپ کو پی ایسا فائیو دیکھنے کو مل جائے گا فورٹی فور تھوزن نائن ڈنٹی کے آس پاس یعنی کہ ہم مانک چلتے ہیں فورٹی فائیو تھوزن آپ لوگوں کو دینے ہوں گے اور اگر دوستو آپ لوگوں کو ڈیشٹیل ایڈیسن چاہیے جہاں پی آپ لوگ ڈیوریز یا سیڈیز وغیرہ نہیں لگا سکتے تو وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا دوستو انڈھارٹی نائن تھوزن نائن ہنڈڈ کے آس پاس یعنی کہ دوستو لگ بک فورٹی تھوزن روپیز سو اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا کیا آپ لوگ پی ایس فائیو کو پرچیس کرنے والے ہیں یا فیر نہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو پی ایس فائیو ہی ایک بہتی جادہ اور پاورفل کنسول ہے بکاوز ففٹی تھوزن کے کم پرائز پوائنٹ پہ یہ آپ کو فورٹی گیم کرانے والا ہے بہت ہی تقریف فریم ڈیٹس پہ اور اگر آپ کسی پی سی کو اسیمبل کرتے ہیں تو ففٹی تھوزن کا گرافکس کارڈ ہی آ جائے گا خیر وہ آپ لوگوں کو مجھے بتا دیجئے گا کمنٹ سیکسن میں کی آپ کو اس بارے میں کیا سوچنا ہے چلیئے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ہماری سیکنڈ نیوز کی یعنی کی اپیکس لیزنس موبائل کے بارے میں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں پپ جو موبائل تو ہو گیا ہے بین اور اسی کے بعد سے فوجی کال آف ڈیٹی موبائل اور بھی دیر سارے بیٹل روائل گیمز کو لوگ پلے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لسٹ میں آ سکتا ہے دوستوں اپیکس لیزنس موبائل اس گیم کے بارے میں رومرز کافی ٹائم سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ گیم کے اوپر ورک چل رہا ہے اور آپ فائنلی ڈیولپرز نے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے لائی ہے فور اگزامپل کافی ساری ٹیمز مل کر اس گیم کے اوپر ورک کر رہی ہے اور فیلحال یہ اپنی ارلی سیریز میں ہے ڈیولپنگ سٹیجز میں ہے اور بہت ہی جلد اس کا بیٹا ورزن ٹیسٹنگ کے لیے سبھی کی ڈیوائیسز پر ڈال دیا جائے گا سو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ اپکس لیجنز کا انتظار کر رہے ہیں اور جب یہ لانچ ہوگا تب آپ لوگ اس کو پلے کریں گی یا پھر نہیں اور ہاں دوستو ایک چیز اور نکل کے آ رہی ہے اپکس لیجنز موائل کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو انجن ہے یعنی کہ اس گیم کو بنایا جا رہا ہے انڈریال انجن فور کے اوپر اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کسی گیم کو انڈریال انجن فور کے اوپر بنایا جاتا ہے تو اس گیم کی گرافکس آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ تو کافی خوشی کی بات ہے اور وہ تو گیم کو دیکھنے کے بعد ہی پتے چلے گا کہ کس ٹائب کا گیم پلی ایکسپینس ہمیں پروائیڈ کرائے گا اور چلیے دوستو میں بہت ساری اچھ نیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں ایسے کی بی ایس فائیو کا لانچ اپکس لیجنس موبائل کی کہانا پب جرہ ایک دکھ کی خبر کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں پب جی موبائل کا روائل پاس 15 آؤٹ ہو چکا ہے دوستو ساری کی ساری آٹفٹس اور سکن سبھی چیزیں اور پب جی انڈیا میں بہن ہے یہ نیوز پتہ نہیں میں نے اس گیمنگ نیوز کے اندر کیوں رکھی ہے بس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا ان پب جی پلیئرز کو جو آج بھی پب جی موبائل کا انڈیا میں واپس آنے کا ویٹ کر رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پب جی موبائل جلدی واپس انڈیا میں آ جائے گا ایسا پب جی کوپریشن نے آفیسلی ہم پب جی موبائل پلیئرز کو بتا دیا ہے اور میں نے اس پر ایک پلٹکلر ویڈیو بھی بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک آئی کارڈ اور ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اسی کے ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ہمارے فورت نیوز کی اور وہ نکل کیا رہی ہے دوستو مایکروسافٹ کی طرف سے مایکروسافٹ نے ریلیز کر دیا ہے وہ سارے کی سارے ٹائٹلز جو آنے والے ہیں ان کے ایکس کلاوڈ سرویس کی اوپر اور یہ پوری کی پوری لسٹ جو آپ ہمارے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اسے آپ چیک آٹ کر لیجے گا تو بھائی لوگ یہ سارے کی سارے گیمز آپ لوگ سٹریم کر پائیں گے اپنے موائل ڈیوائسز کی اوپر ان کا سبسکرپسن لینے کے بعد میں اور اب چلیئے میں بات کرتا ہوں ایک بہت ہی زیادہ مجدہ نیوز کی یعنی ہمارا جو فیفت نیوز نکل کی آتا ہے وہ ہے راکٹ لیگ کی طرف سے راکٹ لیگ جو کی ایک پیٹ گیم ہوا کرتا تھا جس کے اندر آپ کو ملٹی پلیئر کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے جس سے دوستو آپ نے کنسولز کی اوپر یا پھر اپنے پی سی کے اوپر پلیئ کرتے تھے دوستوں کے ساتھ میں اب وہ گیمز فری ہونے والا ہے جی ہاں سپٹمبر ٹونٹی تھارڈ کو اس گیم کو ازلی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گیم بلکل فری ہو جائے گا شٹیم کے اوپر اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں پلیئ کیجئے گا فری میں سو دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے انڈروائیڈ گیمز کے اوپر جو حال فلال میں ہی سی ویٹ لانچ کیے گئے ہیں اور ان میں سے دوستو جو پہلا گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے اٹاری کومبیٹ ٹینک فیوڈی یہ ایک ٹینک بائٹل ہونے والا ہے جہاں پہ آپ کو وارسٹیپ جیسی لوکیسن دکھائی جائے گی آپ لوگ اپنا ایک بیس ڈیولپ کریں گے اور ڈیسنٹ لیول کی گرافکس آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اگر بات کروں آپ لوگوں سے دوسرے گیم کی تو وہ نکل کے آتا ہے کمپنی آف ہیڈوز اور بھائی لوگ اس گیم کو جارہ تر ویوز پلی ہی نہیں کرنے والے ہیں ایسا اس لیے ہیں اس گیم کا پرائس رکھا گیا ہے دوستو ٹھارٹین ہنڈر روپیس اب یہ کیا سوچ کے رکھیں وہ یہی لوگ جانتے ہیں لیکن میرا کام تھا آپ کو بتانا یہ گیم بھی حال فلال میں لانچ کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں دوستو ہمارا تھرڈ گیم کی جو نکل کے آتا ہے اوریس ڈائمنسن 2 یہ ایک پزل گیم ہونے والا ہے جہاں بھی آپ کو ہر لیول کو ان لاک کرنے کے لیے دھیرے سارے پزلز کو زول کرنا ہوتا ہے نئے لوکیسنس میں آپ لوگ جاتے ہیں اگر آپ کو یہ گیم اچھا لگے تو آپ اس کا فری ورزن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے وہ آپ کو نائنٹی روپیس کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو ہمارا جو فورد گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے پاکو کاروان اب یہاں بھی دوستو آپ کو لمبا سا کاروان ملٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ چلتے چلے جانا ہے اور کارز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور آپ کا بڑا بڑا کاروان بنتا چلا جائے گا اب یار پتہ نہیں ڈیولپرز کیا سوچتے ہیں کیا سوچ کے اس طریقے کی گیمز بناتے ہیں بیکوز مجھے ان سارے کی سارے گیمز پسند نہیں آئے ہیں اگر آپ کو پسند آئے ہو تو مجھے کمنٹ سیکسن میں جروع بتائیے گا اس لیے میں نے یہ گیمز اس کیمنگ نیوز کی ویڈیو میں ہی کور کر دیا ورنما ان کی اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنا سکتا تھا ٹاپ فائیو یا ٹاپ ٹین نیو گیمز جو کی آپ سپٹمبر میں پلے کریں گے اب ان خراب گیمز کو لے کے مجھے کچھ مت بولیے گا یہ گیمز ڈیولپرز نے بنایا ہے میں نے تو بس آپ کو انفارمیشن دیا ہے کی حال فیلال میں لانچ کیا گیا ہے اب کھیلنا یا نہ کھیلنا سب آپ کی اوپر ہے میرا کام تھا بس آپ کو بتانا خیر چلی دوستوں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ گیمنگ نیوز کی اور وہ نکل کے آ رہی ہے دوستوں ایپل کی طرف سے حالانکہ یہ کوئی گیمنگ نیوز نہیں ہونے والی ہے ایپل نے جو اپنا ایونٹ کیا ہے اس کے اندر کافی ساری ایسیسریز کے بارے میں بات کری ہے جیسے یہ دوستوں ان کی نئی ووچ ایپل ووچ سکس ایپل ووچ ایس ای یا پھر دوستوں ان کے نئے آئی پیڈ ایئر سیریز کے بارے میں سو اگر آپ لوگ ایپل فین ہیں تو کافی ساری ایسیسریز آ چکی ہے مجھے کمنٹ سیکسن بتائیے گا کیا کچھ آپ لوگ پرچیس کریں گے یا پھر نہیں اور اگر میں اپنی بتاؤں تو مجھے پسند آیا ہے ان کا آئی پیڈ ایئر بیکوز وہ ٹکر دے رہا ہے ان کے پیڈ ایئر سیریز کو اور ان سے زیادہ پاورفل بھی ہے کیونکہ انہوں نے آئی پیڈ ایئر کے اندر ڈال دیا ہے لیٹسٹ ای فورٹین بائینک چپ سیٹ جو کی وہ آئی فون ٹویل کے ساتھ میں دیں گے اور جو ان کا لیٹسٹ آئی پیڈ پیڈ ایئر سیریز کے اندر بھی ایئر ٹھٹین ہی آتا ہے سو دوستو یہ انہی کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جن کے پاس آئی فون کی ڈیوائسز ہے اور آئی فون کی پروسیسر کو سمجھتے ہیں چلیئے خیرد بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں دوستو لاشٹ نیوز کی اور یہ بھی کوئی گیمنگ نیوز نہیں ہونے والی ہے لیکن مزیدار ترکتی بڑھتی نیوز ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب ایکچولی میں یوٹیوب نے کیا کر دیا دوستو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں انہوں نے ایک نیا فیچر لانچ کیا ہے جس کا نام ہے یوٹیوب سالٹس اور یہاں پہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کی ہی طرف 15 سیکنڈز کی سالٹس ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی چینلز کے اوپر اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ٹک ٹاک انڈیا میں بیان آئے یعنی کی آپ لوگ اسے یوز نہیں کر سکتے تو بلکل صحیح ٹائم کیا یوٹیوب نے اس ٹریفک کو اپنی طرف لے کے آنے کے لیے حالانکہ میں اس چیز سے ڈیسپوائنٹ ہوں یوٹیوب ایک کافی کلین پلیٹفارم تھا اب ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ خراب ہو جائے سو دوستو یہ تھی وہ سارے کی ساری نیوز جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ میں سے ایک ایکنڈی تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور دھیر سارے دھماکتار نیوز کو جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے جنل کو کیجئے گا سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے جس سے جیسے ہم کوئی دھماکتار ویڈیو اپلوڈ کرے تو آپ کو اس کی نیوٹ فکشن سب سے پہلے مل جائے چلے خیر آج کے لیے بس اتنا ہی میں ملوں گا فیڈے ایک نیو اور دھماکتار ویڈیوز کے ساتھ میں ٹل دین کیپ وچنگ آل ٹیک گوڈ بائی